اسلام علیکم ایم ایمیر علی نکوی ورلڈ ان فکس ناظرین آج کی اس اپیسوڈ میں ہم ایک ایمپورٹنٹ ایون پہ بات کریں گے ایمپورٹنٹ ڈیویلپنن پہ بات کریں گے ناظرین پچھلے کچھ ہفتوں سے اور مہینوں سے ایک کافی زیادہ ٹاکس ہو رہی ہیں میڈیا کے اندر افیشل لیول پہ بھی اس ویل از انٹرشنل لیول پہ اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ پرنیسر صاحب کا وزٹ بھی ہے آج سے دو دن بعد چار جون کو انہوں نے چائنہ کا وزٹ کرنا ہے پر سیکنڈ فیز آف سی پیک بیسائیڈ زیادہ ہم نے کہا کہ کچھ ایگریمنٹ بھی ہوئے کچھ ایمویز ہوئے جیسے نیشنل بینک پاکستان کا ایک ایگریمنٹ ہوا ویڈ چائنیز گروپ اس سے پہلے ہم میسٹر کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کی بہت سارے اور ایسی ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں جس سے یہ ایک تاثر مل رہا ہے کہ سی پیک کا جو سیکنڈ فیز ہے وہ ریوائیو ہو رہا ہے اور یہ جو سی پیک کا سیکنڈ فیز ہے اس کو ایک ریوائیو لافتہ اوورال سی پیک بھی کہا جاتا ہے اور ان کو کچھ لوگ کے سی پیک 2.0 بھی کہتے ہیں ہم آج کی اس اپیسوڈ میں بات کریں گے تین ایسپیکٹ کے پر کے سی پیک کا فیز 2 مطلب کیا ہے اور اس کے حوالے سے جو پہلے دیویلپمنٹ ہوتی نہیں ہے وہ کیا تھی دوسری چیز ہم بات کریں گے اس کے مین پروجیکس کیا ہیں مین آئیڈیا کیا ہے اس پر بات کریں گے اور تیسری جو بات کریں گے کہ اس کی جو سی پیک فیز 2 کے اندر پوٹنشل آپ پیچنٹیز کیا ہیں پاکستان کے لئے چائنا کے لئے اور مور امپورنٹلی چیلنجز کیا ہیں سی پیک فیز 2 میں ہم نے دیکھا کہ پچھے دنوں ایک آرٹیکل آیا فرم حسین سب کا جس کے اندر he was very skeptical about the possibility of the سی پیک فیز 2 not because the project is itself harmful to پاکستان but the sense that there is no less likely that you know the سی پیک فیز 2 will happen or it will materialize mainly because of the lack of Chinese enthusiasm یہ ان کا argument تھا ان تمام معاملات کے پر ہم آج کی اس اپیسوڈ میں بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین سی پیک کا idea we know generally that you know چائنا پاکستان اکرامک آئیڈور پاکستان کے اندر شاید پچھلے دس سال میں ٹیررزم پولٹیکس کے بعد سب سے زیادہ جو development جس پر بات ہوتی رہی ہے وہ سی پیک کے والے سے ہے lots of opportunities lots of kind of dreams دکھائے گے پاکستانی عوام کو سی پیک آئے گا تو پاکستان کی شاید تقریب بدل جائے گی دوزار تیرہ میں جب یہ announce ہوئے as a part of the BRE project to Chinese have been negotiating with Pakistan since then on you know formulation of the policies regarding سی پیک identification of the key priorities and then implementation of those projects اس حوالے سے ملیندے کے سی پیک اس پر کام ہوتا رہا تین phases میں جو جنرلی کہا جاتا ہے سی پیک کا تین phases ہوں گے ایک early harvest projects جو almost complete ہیں دوزار پندرہ میں ان پر کام شروع ہوتا ہے اور دوزار انیس میں جا کے ان کی financial closure ہوتی ہے most of those projects and then دوزار انیس میں it was expected that second phase شروع ہوگا but ہم جانتے ہیں کہ second phase میں جو ہے وہ COVID آیا Chinese have locked down پاکستان کے اندر اس کے بعد چونکہ COVID ختم ہوا تو پاکستان کے اندر بڑی political uncertainty develop ہوئی 2022 سے onwards تو ان تمام معاملات کو دیکھ کے سی پیک phase 2 جو تھا اس کا جو ہے وہ ایک کہیں نہیں کہیں پہ delay کا element جو ہے میں نظر آتا ہے although عمران خان صاحب کا we rated the second phase of seeback but obviously اس کے کوئی خاص particular event نہیں ہوتا it's an organic you know series of projects تو اس سوالے سے different جو ہیں وہ views موجود ہیں کہ second phase کب شروع ہوگا current government کہتے ہیں کہ ہم اس کو revive کرنے جا رہے ہیں second phase کو agreement جو ہیں second phase کہ اس پہ ہم negotiate کرنے جا رہے ہیں چانہ کے ساتھ تو پھر obviously second phase جو complete ہوگا which was supposed to be complete by 2025 but جو اب نہیں ہو سکا اب اسی delay ہوگا اس کے بعد آئے گا سی پیک بھی کہتے ہیں تو اب یہ پلان ہے کیا what is سی پیک in that way سی پیک is primarily giving china an access to the indian ocean or arabian sea through which it can connect to the markets of middle east as well as afrika you know europe east and west europe as well as you know across the you know atlantic جہاں پہ وہ لیکن امریکہ تک جو ہے وہ ان کی reach بن سکتی ہے سی پیک is part of that project میں اس کے broad انٹرس پہ بات نہیں کروں گا why they are being developed اس کے آئیڈیا کیا ہے and all that stuff but ہم جو main بات کریں گے ابھی یہاں پہ that is the second phase of سی پیک سی پیک میں سمجھا کہ main idea was to give china access to this region اور اس کے والے سے trade corridor build کرنا ہے چائنا سے پاکستان تک جسے نام بھی ہے چائنا پاکستان ایک کمک corridor خورم حسین صاحب کا theme یہ تھا کہ ان کی article کر کے یہ جو چائنا پاکستان کا جو theme ہے یہ replace کر رہا ہے سنگھ کیونگ کا پاکستان کے ساتھ لنگ جنگ جو سنگھ کیونگ autonomous region ہے چائنا کا south west کی طرف اس ریجن کے اندر اس کو پاکستان سے connect کرنا that is the official narrative of the چائنیز and that's what his view was about it was from سی پیک it has become سنگھ کیونگ to پاکستان corridor یہ relegate کر چکا ہے اس level تک یہ ان کا ایک argument but broadly اس کا نام سی پیک ہے چائنیز افشل سے سی پیک کہتے ہیں we can't limit it to the one particular territory ہم اس کو broadly چائنیز پاکستان کریڈور ہی دیکھیں گے ہو گئی ہے کہ چائنیز کریڈور کریں گے تو obviously اس کریڈور کے اندر it needs a lot of infrastructure like road networks railway networks dry port seaport airports and all that stuff which infrastructure چاہیے facilitating enabling infrastructure not only to build the corridor but also the infrastructure that is necessary for generating economic equity in pakistan which in turn would help the corridor and the transit trade that China is expected to pass through Pakistan تو اس حوالے سے ہم بات کریں تو چینیز بیسیجر تھی 18 بیمیم کی statement تھی that through CPAC it is expected $180 billion کی جو پاکستان سے transit کر جائے گی with the rest of the world so argument بہت جو ہے اس پہ debate ہے کتنی trade گزرے گی because obviously you can't fix the numbers but ultimately it is believed that a portion of Chinese trade will pass through Pakistan and also mean that portion of Chinese industry would also be relocated to Pakistan تاکہ China سے پاکستان سے manufacture کر کے they can trade with the world and obviously they can have free trade access to the Chinese as well so relocation of industry ki baat hai agriculture revival ki baat hai tourism ki development ki baat hai socio economic development ki baat ki jati hai you know میری time جو ہماری blue economy hai marine economy hai اس ko development ki baat ki jati hai all of these are part of the different phases of CPAC projects jo initial projects te initial phase tha that was more focused on communication networks you know road networks motorways highways express ways as well as energy projects to Pakistan can do a prerequisite hai obviously for any industrialization process obviously agar ap kore road networks hoongi energy you know available hoge to phir ap industrialization kore focus kore that prerequisite was met in the first phase besides that it also gave China a kind of breathing space that they have road access through which they can connect with the sea as well road network to better to talk besides that the signature project is the ML1 which is negotiated and controversial been chuka in the last month ML1 P.D.M. 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 there was a negotiation that P.D.M. 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 ML1 Rewive 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 Rew Rew P.D.M. P.D.M. NETWORK ہے اس کو upgrade کرنے کی possibility ہے although اس کا بنیادی difference جو رہا ہو obviously اس کی financial cost تھی loan کے بلڈی تھی جو پاکستان کے لئے شاید اس time پہ affordable نہ ہو ML1 was is and was a major pillar of the phase 2 پاکستان کے لئے بڑا important ہے obviously but پچھلے ایک مہینے سے اس پہ کوئی negotiation نہیں سن رہے let's see if it comes a surprise کہ پاکستان کے کام ہو رہا ہے so special economic zones they would facilitate chinese investors to establish industries in pakistan this is likely to be a very very significant development towards industrialization of pakistan pakistan ka argument that this industrialization is the only route through which pakistan can achieve economic stability enhance its growth provide jobs and obviously ease inflation as well as bring some kind of economic connectivity between Pakistan and the so یہ پاکستان کی basic economic ills ہیں they are likely to be linked with the lack of industrialization and poor industrial infrastructure in Pakistan which will be filled by the CPAC phase 2 so یہ basically ideas ہیں obviously اگرکی کچھر کی بات بھی کی جاتی ہے اس کے والے سے کچھ energy projects ہیں جس hydropower project کی بات کی پہلا hydropower project چینیز کی اور دوسرا ML1 کی بھی یہ دو project ایسے ہیں جو define کریں گے second phase کی legacy کو in the coming months and years اب last point پہ needs kind of economic activity اور ہم صرف CPAC phase to be relining کریں ہم جانتے ہیں کہ ہم Arab state کے ساتھ بھی investment کی نیگوششن کریں UAE نے 10 billion dollars کی نیگوشن کی ہے سوڈیبیا کے طرح سے بھی official commitment to نہیں آئی but obviously we expect around 10 billion dollars of investment from there as well in the short term but ultimately جو پاکستان کی government کے پلان next 5 to 7 years میں وہ around 75 to 100 billion dollars کی investment ہے اس سوال سے عرب ملکوشن ساتھ بھی نگوشیان چل رہی ہیں this CPAC second phase is not going to be a competition with the Arab investment rather they would supplement each other so پاکستانی government is trying to make them projects that are synced together that are linked towards each other for an integrated economic development and economic revival of Pakistan اور اس سوال سے ہم جانتے ہیں کہ یہ CPAC پاکستان کے لئے انتہائی ضروری ہے if we want to materialize پاکستان's progress and stability as well as developing opportunity تو ہے پاکستان کی desire تو ہے but is it the desire of the Chinese that's a question mark جس پہ again میں اگر ذکر کروں ان کا فرمو سیند صاحب کے آرٹیکل جو جو جس میں انہوں نے کہا کہ کم نظر آتی ہے چائنیز آ having a lack of enthusiasm کیا ہے وہی چیلنجز ہیں پاکستان کے اندر پولٹیکل ترمائل ہے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا انٹرنل پولٹیکل سٹیسٹم ابھی بھی اتنا سٹیبل نہیں ہے جتنا ہمارے پولٹیکل leaders اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یا وہاں کو پرزن کرتے ہیں وہ obviously reflect ہوتا وہ نظر نہیں آتا many because of کرپ many because of the threats of actions firs state actions لیکن یہ موجود ہے پاکستان کے اندر پولک موڈ فیور میں ہے جو گورنمنٹ ہے اس کی لجتمیسی کو انٹرنیشنل ایکسپ کیا جائے بڑا مشکل کام ہے انٹرنیشنل گورنمنٹ کے لیے اس انوارمنٹ میں پاکستانی گورنمنٹ کو ایکسپ کرنا لیکن ایکسپ ٹائم دی سیکنڈ لیزن چائنیز گورنمنٹ ارلیکٹن پاکستان ایکنومک پولمز ہم جانتے کہ ہم پاکستان ایک 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 ایسی ایو میں ہے ہم ایک بہت پیتھائٹک کنڈیشن میں ہے اس ایکنومک کنڈیشن کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کے اندر انویسمنٹ سے زیادہ آپ کو ہلپ کی ضرورت ہوتی ہے اور شارٹ ترم ہیلپ کبھی بھی انویسمنٹ نہیں ہوتی انویسمنٹ ہوتی ہے شارٹ ترم میں آپ پی پی جاتے ہیں جیسے ہم ایمی پاس جا رہے ہیں بہت اس شارٹ ترم میریز کے لیے آپ کو بہت ساری ایکنومک سکریفائیسیز جنی پڑتی ہیں اور ان ایکنومک سکریفائیسیز میں انویسمنٹ بھی سفر کرتی ہے اس کانٹیکس میں رکھا جائے تو چینیز آر کانٹ آر 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 پاکستان فیرز جو ڈیل ہونے جا رہی ہے وہ بڑی پرنڈ ہوگی پرنسیل صاحب کا جو وزٹ ہے چینہ کا اس کے امپیکس پر شاید میں پرسنلی بہت اپٹیمس نہیں ہوں بہت اویسی ہزتہ میرا اپٹیمزم جو پیسیمزم ہے ہزتہ ساؤنڈ نہ ہو بہت ایمیف ڈیل جو دیسائید کرے گی سی پیٹ پیس کے والے سے اس کی نیشنالیٹی اس کے اوپر پرگرس پرگرس یہ چیلنجز ہیں پاکستان کے ایک ایڈشنل چیلنج چینیز کے بھی اور پاکستان کے بھی کوئی سیکیورٹی چیلنج ہم نے دیکھا بشان کے پر حملہ ہوا بشان میں چینیز پر حملہ ہوا اگر چینیز انیسی یہاں ریلوکیٹ ہوتی ہے تو ان کی سیکیورٹی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتی ہے اور چینیز چیلنج ہے چینیز انیسٹر کیا یہ رسک لینے کی تیار ہوں گے کیا وہ ان واقعات کی موجودگی باوجود پاکستان میں لینے کی تیار ہوں گے we have to wait and see although پاکستان کے اندر ایسے واقعات چینیز اٹیک بہت limited ہیں ہم کام کر بھی رہے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ اس حوالے سے مذاقرات بھی چل رہے ہیں بات بھی چل رہی ہے ٹی 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 جس میں انٹر پروینشل بھی ہے انٹر ایجنسی ہے انٹر منسٹریل بھی موجود ہے اور سیول ملٹی جو ہے وہ بھی کوڈنیش موجود ہے تو ایک ہرزونٹل اور ورٹیکل کولیبریشن موجود ہے سی ایسی ایسی کی پلیٹ فارم پہ جس کی ویسے جنری بلییوید جو چینیز انویسمنٹ ہے اس کے لیے سب سے زیادہ انیبلنگ انویرمنٹ اس وقت جو موجود ہے that is سی ایسی سی سو کنکلور ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بدلی مییز لیتے ہیں پریڈیوید مییز لیتے ہیں جس سے ہم چینیز کو کنونس اور فسیلیٹیٹ کر سکے ہیں to invest in پاکستان so اونس is پاکستان رضا ان چینی to implement and make policies regarding سی پاک phase 2 let's hope that it brings up results which are different from the results of phase 1 thank you so much ناظرین for watching this program can you like this video share it and subscribe this channel Allah afos